اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرناس آٹھ فروری پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیز اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہیں الیکشن کا بگل بچ چکا ہے تو آج میرے ساتھ میرے انتہائی موزز مہمان راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر قومی اسیملی سابق وزیر اعظم میرے ساتھ موجود ہیں ملکی سیاسی صورتحال اور ان کی الیکشن کی کیا تیاریاں اس پر بات کریں گے سر آغاز کرتے ہیں انٹرویو کا سب سے پہلے سر یہ فرمائیے آپ ایک اہم ترین منصب پر ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بڑی عزت دی پاکستان کے لوگوں نے آپ کو بڑی عزت دی سر یہ بتائیے کیا سمجھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو کیونکہ آپ کا ایک کریئر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ کا وزارت عزمہ کا امیدوار کون ہے سر اس بار دیکھیں یہ فیصلہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے کرنے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نمبرز نمبرز کی گیم ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پوری کوشش میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ریزلٹ آئیں گے اس دفعہ اور اگر ہوتے ہیں تو ہمارے جناب بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ما شاءاللہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ان کو سیاست کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے اور مقبول بھی ہیں نوجوان بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھے اس سیٹ کے لیے مچور ہیں بلاول صاحب وزارت عزمہ کے لیے مچور ہیں آپ سمجھتے ہیں اس سیٹ کے لیے بلکل وہ چیرمین ہیں پارٹی کے اسی طرح جناب عاصف علی زرداری صاحب ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ملک کو ایک بطور وزیر عظم کے بہتری طریقے سے چلا سکیں ایک پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنے والے لوگ ہیں جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور سب سے جو اچھی بات مجھے ان میں نظر آتی ہے کہ ان میں صبر ہے تحمل ہے اور وہ باقی لوگوں کو باقی جماعتوں کو بھی اور ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پرویٹ صاحب اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ماضی میں کبھی دکھائی نہیں دیا اس وقت بلاول صاحب اور زرداری صاحب بڑا کھل کر ایک دوشتے کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کی سر کیا وجہ ہے اس سے پہلے خود آپ انفیکٹ خوشید شاہ صاحب بڑے رانوما یہ بلاول صاحب کے لیے کہہ چکے ہیں کہ وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں ہمارے لیکن زرداری صاحب ان کو یہ بات کہنے تک کو تیار نہیں ہے انفیکٹ تل جو زرداری صاحب نے اپنا انٹرویو دیا تو یہ اتنے زیادہ جو کھل کر اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کرن باپ بیٹے میں کیا اختلافات ہو سکتے ہیں اور زرداری صاحب سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سیاست میں ایکزل کرے اور سامنے آئے اور آگے آئے باپ جو ہے شاید یہی ایک رشتہ ہے یہ باپ کا ہی جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی بہتر دیکھنے کا خواہش ماند ہوتا ہے باقی توہر جگہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بلاول صاحب نے کچھ جو باتیں کی ہیں کسی بھی حوالے سے وہ ایک نوجوان کی سوچ ہے اور ایک نئی نسل کی سوچ ہے تو اس کا بھی اعترام ہے اسی طرح جو اسی فری زرداری صاحب بات کرتے ہیں وہ اپنا ایک ان کا بڑا ایک تجربہ ہے زندگی کا سیاست کا ایک تجربہ ہے انہوں نے اونچ نیچ دیکھی ہے وہ ٹھنڈے گرم سے کئی دفعہ گزر چکے ہیں تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اختلافات کی بات ہے یا کوئی ایسی ہے تو یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ انالائز کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کا بہتر تجزیہ کیا جا سکتا ہے جب سوچ کا اظہار ہو اور دوسرا ہماری پارٹی میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شروع سے ذلفکار علی بھٹو شہید کے زمانے سے جب یہ پارٹی قائم ہوئی تو اس میں کسی کے بولنے پہ کوئی قدگن نہیں لگا سکتا اور ہم لوگوں بڑے بڑے فخر سے کہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارا بھرکر بھی کہتا ہے کہ وہ جس فورم پہ جس لیڈر سے جہاں بھی بات کرنا چاہے اپنے دل کی بات کرنا چاہے وہ کرتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ناراضگی نہیں ہوتی راجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول صاحب کو وزیراعظم کروا کر اگر کیمپین کی جاتی ہے تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا اور زردالی صاحب ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب سب کو پتا ہے کہ بلاول صاحب ایسا لیڈر وہ چیئرمین ہے تھری پی کے آصف علی زرداری صاحب ایسا پریزیڈنٹ اپ فور پی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تو یہ دونوں جماعتیں تو ایک ہی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں کوئی دشواری ہے جو بھی فیصلہ کرنا پڑا جس وقت بھی کرنا پڑا ابھی تو الیکشن کا شیڈول ہی نہیں آیا لیٹ دی شیڈول کم شروع ہو جائے اس وقت بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں ابھی کے پی کے گا ان کا بڑا کامیاب دورہ ہوا مختلف جگہوں پر جلسے کر رہے ہیں ابھی آئندہ چند دنوں میں وہ پنجاب تشریف لا رہے ہیں یہاں پر وہ اپنا کمپین شروع کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ہماری پیپلز پارٹی کے ایک محترم شخصیت ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں فور پی کے انہوں نے اپنا ایک جو نظام سنبھالا ہوا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مشکل ترین حالات میں آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو ان سارے معاملات سے میں جو لیڈ کیا اور سٹیر کیا اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ان کو کریڈٹ ہے کہ جب محترمہ کی شہادت کے بعد پارٹی پر بھی بڑا ایک عجیب قسم کا سسٹم تھا اور ایک بدلی تھی ایک مایوسی تھی اور اس کی جو مایوسی تھی جو ہمارے بدخواہ لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف انتستعمال کرنا چاہتے تھے وہاں جس وقت انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو اسی وقت ان کی صلاحیتیں بھی سب لوگوں کے سامنے آگئی کہ کس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو نہ صرف سنبھالا بکہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک محفوظ طریقے سے سنبھالا اور جب ہماری حکومت آئی تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کام ہوئے اس میں سب سے بڑا کام تو عاصف علی زرداری نے یہ کیا کہ وقت کے ڈکٹیٹر نے پارلیمان کی ساری قوت جو تھی طاقت تھی وہ سلب کرنی تھی اور انہوں نے والنٹیرل ہی تو بغیر کسی کے کہے ہوئے کسی نے ان سے ڈیمانی نہیں کی بڑے پورفل پریزیڈنٹ تھے لیکن انہوں نے خود جا کر ہمیں بلا کر کہا کہ آپ یہ پارلیمان میں لے کے جائیں اور یہ تمام جو سلب کی ہوئی طاقت ہے جو اس وقت پارلیمان سے لے لی گئی تھی میں واپس کرنا چاہتا ہوں پھر آپ نے دیکھا کہ آئینے پاکستان کو ان کی اس کی اصل شکل میں واپس لانے میں پھر آپ نے دیکھا کہ بلکل ڈان ٹرادن لوگوں کے لیے جو انڈر ڈاگز تھے پاورٹیز ٹیکن تھے ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا بڑے کامیابی کے ساتھ آج تک چل رہا ہے وہ ساری دنیا اس کو مانتی ہے تنخواہیں جو تھیں وہ ڈبل کی گئیں پنشنوں میں اضافہ کیا گیا حالات تو تقریبا یہی تھے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس وقت خزانے بہت بھرے ہوئے تھے اور اس وقت جو ان کی اکنومک پالیسیز تھی جس میں کرنسی سواب تھا کہ ممالک سے انہوں نے جا کر وہ کیا پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا وہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ مکمل کروانے کی کوشش کی گئی لوگ تو اس پہ ابھی پتہ کچھ نہیں ہوا اس کے بعد تو اور یہ گوادر کی جو پورٹ ہے جس پر آج سی پیک کا سارا ہی نسار ہے اگر آپ گوادر کی پورٹ نہ ہو تو سی پیک کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اس کمپنی سے واپس لی اور اس کے بعد جو ہے آج وہ مکمل ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں اس کا چرچہ ہے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہا جاتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے تو اس میں آصف علی زرداری کا بڑا حصہ ہے سر بلاول صاحب کہتے ہیں میاں صاحب جو ہے وہ لادلے ہیں الیکشن کمیشن پر تنقید بھی ان کی جانب سے کی جاتی ہے حکومت کو نون لیگ کی حکومت کہہ رہا ہے میں پنجاب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں لیکن زرداری صاحب نے ان تمام لوگوں کو نہ سمجھ کہہ دیا ہے جن لوگوں کے میں نے نام لیے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کوئی فیورٹ ہے اس تاثر کو بھی زرداری صاحب کی باتوں نے اویسٹی ضائع کر دیا ہے تو سر کیا پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری دونوں الگ الگ پالیسیز کو ٹو کر رہے ہیں سر نہیں دیکھ رہا میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ آصف علی زرداری صاحب تو جو ہیں وہ بہت ہی نہائیتی موتبر شخصیت ہیں اور جن کو پیپلز پارٹی کی جن کی حوالے پیپلز پارٹی کی سیاست شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی کسی ایسے کوئی میں کہتا ہوں کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی عام انداز سے وائے ہو انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ وہ پارٹی کے معاملے میں بڑی سخت تھی اور وہ منصف دیتے ہوئے بھی پارٹی کا بہت سوش پچار کرتی تھی اور چہے جائے کہ وہ پارٹی انہوں نے حوالے کی اور جیسے میں نے کہا آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو کامیابی سے چلائے اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں پولٹیکس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور ان کو بہت ساری اس کے انگل ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے کسی پرابلم کو میں کسی ایک انگل سے دیکھ رہا ہوں کوئی جو ہے وہ کسی اور انگل سے دیکھ رہا ہے تو آصف علی زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو ان کا اتنی ویئن ہے اتنا تجربہ ہے براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہوں براڈر پرسپیکٹیو میں وہ آئندہ آنے والے وقت کی اور ایک ایسی اچھی وہ ویئن ہے ان کی کہ وہ اس کو ایک بہت اچھی اندازے سے انالائز بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں جب بلاول بوٹو صاحب کو کوئی خدشات ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے وہ یا ان کو لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن وہ تمام وہ معاملات دیکھیں ان کی سیٹسفیکشن ہو کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کا میرا خیال ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ آئندہ الیکشن کنٹروورشل نہ ہو جائے جب کوئی الیکشن کنٹروورشل ہو جاتا ہے جو پہلے ہوتے آئے ہیں تو ان کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتی جب حکومت ڈلیور نہیں کر سکتی تو وہ نقصان کسی ایک پارٹی کا نہیں ملک ہو جاتا ہے وہ پچیس کروڑ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے زمانہ اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وقت اتنا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے کہ اگر آپ کوئی گھنٹوں کے حساب سے بھی ضائع کرتے ہیں تو وہ واپس وقت نہیں آسکتا اور اس کا نقصان ہوتا ہے چھے جائے کہ آپ کے پانچ سال ضائع ہو جائیں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ اپنے تجربے سے اور میں نے ابھی میں اس کو وصوب سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کی شخصیت کو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ضرور خدشہ ہے کہ یہ ملک کے لیے کہیں فائدہ مدھ ہونے کے بجائے نقصان دینا یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا یہی بات مسلم لیگنون بھی کہہ رہے گا کہ ایک مضبوط حکومت ہونی چاہے گا صرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت واقعی میاں صاحب کو کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں مل رہا کوئی فیورٹ ازم کوئی لادلائزم نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ سارے الیکٹبلز خود ہی جو ہیں وہ جا کے پی ایم ایل این کا حصہ بن رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کوئی نہیں آ رہا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ جو بیان بازی ہو رہی ہے نا وہ تو الیکشن میں کوئی پرسپشنز بنانے کے معاملات ہیں ہر پارٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک تاثر دیتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ کچھ ووٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ ان کے اگر آپ یہ باور کرا لیں کہ میں تو جیت رہا ہوں تو یہ ٹیکٹس ہیں یہ پلٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اسی طریقے سے جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تو یہ تو وہ صرف اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے وہ تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی تو لیول پلینگ لیول پلینگ فیلڈ تو ہے کہ سب کے لیے یہ اقسام برابر اور اس میں آپ الیکشن لڑیں معاملات سارے پاکستان کے عوام کے سپرد کر دیں اور جس کو اللہ اور عوام چاہتے ہیں اسی کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اللہ کرے ایسے ہو اور کریں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ جذبات سے اور یہ خام خواہ کے جو نون ایشوز ہیں ان کی اوپر ٹائم زیادہ کرنے کے بجائے ایک پوزیٹیویٹی کے ساتھ جو ہے نا ایک پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہم پاکستان کو الیکشن میں لے کے جائیں الیکشن کو معمولی بات نہیں ہوتی ہے جب ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو ایک نزہ کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے سارے ملک پر ہر چیز سٹینڈ سٹل ہو جاتی ہے کوئی فائل ادھر سے موو نہیں کرتی کوئی بزنس نہیں ہوتی کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی لوگ پلین ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد کیا ہوگا تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے ایک ملک پر تو اس کو ہم نے ساری چیزوں کو نہ بحثیت ایک ملک کے ہم کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں خواہی ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جواد سے ہو پہلا ملک اس کے بعد باقی ساتھ پنجاب کی سیاست کو صدر ہے آپ پنجاب کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس وقت پنجاب کی جو نگرہ حکومت ہے وہ صرف غیر جانبدار ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو اہرانہ جی اس میں بڑی باریک سی ایک لائن ہے جانبداری اور غیر جانبداری کسی وقت آپ کو اتاثر مل سکتا ہے کہ نہیں وہی یہ جانبدار ہیں کسی وقت آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو غیر جانبدار ہیں تو یہ پہلا ملک ہے دنیا میں جہاں آپ نگرہ حکومت بناتے ہیں this is the only country اور اس کے باوجود ہم کنٹروورشل کرتے ہیں اپنے انتخابات کو ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو آئین نے سونپی ہے وہ تو دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہمیں فیتھ رکھنا چاہیے کہاں سے لائیں گے ہم کریں لوگ یہی ہیں نا سارے یہی جماعتیں ہیں یہی الیکشن کمیشن ہوگا یہی ادارے ہیں ہمارے انہی پر فیتھ رکھنا ان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں مصبت سوچ رکھنی ان کو کانفیڈنس دینا یہ بڑا ضروری ہے ورنہ اگر اس بیعث میں ہم پڑ جاتے ہیں نا جی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہاں سے لائیں گے ہم باہر سے تو ہمارا اتخاب کرائے گا نہیں انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے اور ان لوگوں سے بھی میری توقع بھی ہے کہ وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے یہ سارے بڑے سمجھدار لوگ ہیں تجربہ کار لوگ ہیں ان کو اس کی امپلیکیشنز کا پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں بنیادی طور پر جب آپ نے الیکشن کے سارے نظام کو یہ اگر آپ نے فیل قرار دیتی ہے پھر آپ کیا کریں گے صحیح پھر کیسے آپ نظام حکومت کیسے چلائیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور دوسرا ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی میں بھی احتیاط برتنے چاہیے ہمیں لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کرنی یہی پارٹی ہیں ابھی دیکھیں چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تیرہ پارٹیوں نے حکومت بنائی تھا اور وہ بڑی کامیابی سے چلی بڑے مشکل ترین حالات میں وہ اتحاد بنا تھا اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی آپس میں کوئی جگڑا نہیں ہوا بڑا عزت وقار کے ساتھ جو ہے ہاؤس بڑا اچھا چلا اور میں دیکھتا ہوں تو یہ اصلاحیتیں تو ہیں ملک میں یہ اپنے سیاستدانوں پر بھی بروسہ رکھیں اپنی جماعتوں پر بروسہ رکھیں اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پہلے سے بہتر پرفارم کرنا چاہیے ہمارا کل جو ہے آنے والا وہ ہمارے آج سے بہتر ہونا چاہیے سر آپ کی ینگ اور انیجیٹک چیئرمن آف پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب آج کل بزرگ سیاستدانوں پر بڑی تنقید کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جتنے بھی اہم عہدے ہیں ان تمام پر بزرگ سیاستدان بیٹھے ہیں ابھی فرطالع بابر صاحب نے صیفہ دے دیا ہے تو عمر سیدھا ہونے کی وجہ سے کیا اور صیفے بھی متوقع ہیں وہ بھی آ رہے ہیں پھر کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس ایک نوجوان دیکھیں نا دونوں دونوں ہی بہت عام اور ضروری ہیں ایک آپ کو ایک انرجی ٹیک ینگ ہائلی ایڈوکیٹڈ ہینڈسم جس میں اپیل ہو وہ بندہ اگر آپ کو لیٹ کر رہے ہیں تو پلیننگ کرنے کے لیے بھی آپ کو تجربہ کار لوگ ضرورت ہیں جنہوں نے بہت سارے حالات سے گزرے ہوں ان کے پاس ان کو پتا ہو کہ کہاں گلتی ہو سکتی ہے کہاں بہتری ہو سکتی ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا تو ہمیشہ ای تمام جماعتوں میں سب لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے اور ہم تو اس لحاظ سے بڑے خوش خسمت ہیں کہ ہمارا ایک لیڈر نوجوان ہے بڑا پڑا لکھا ہے اور بڑا انرجیٹک ہے اور دوسرے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بہت تجربہ کار ہیں اور ان کو مخالف بھی کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے سیاست میں پی ایش ڈی کی ہوئی ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑی سٹرنٹ ہے یہ پنجاب میں اب کوششیں شروع کریں کیونکہ پنجاب میں پوڑی پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ سونے والی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیپلز پارٹی کی غلطیاں تھیں کچھ ہماری غلطیاں تھیں کچھ حالات نے بھی زیادتی کی ہمارے ساتھ کچھ نظام نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی تو اس وجہ سے لیکن یہ یاد رکھی گا کہ آپ چلے جائیں پنجاب کے کسی بھی گھوں میں چلے جائیں آپ ادھر آواز دیں آپ کے پاس آ جائیں گے کہ میں پیپلز پارٹی ہوں سر یہ تو میں نے خود انفیکٹ سندھ کے علاقوں میں جا کے وٹنس کیا ہے اس چیز کو سر مجھے بتائیں کہ الیکٹیبلز کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی فیورٹ کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ جو دور ہے نا اس میں الیکٹیبلز کا نام تو ہے لیکن الیکٹیبلز ہونا اب پارٹیوں کے لیے نیگٹیو ہو جائے گا ان الیکٹیبلز بالکل ہے جو اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر آتے ہیں الیکٹیبلز وہی ہے جس میں استقامت ہے اور وہ اپنی پارٹی کے اس کے مضبوط قدموں سے کھڑا ہے دیکھیں نا پولیٹیکل پینڈولم کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی آپ کو اکثریت ملتی ہے کبھی آپ کو نہیں ملتی کبھی آپ طاقتور ہوتے ہیں کبھی کمزور ہوتے ہیں کبھی حکومت بناتے ہیں کبھی اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو وہی لوگ جو میں سمجھتا ہوں مستقل مزاج ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی بھی عزت دے دیتا ہے اور پھر وہ پارٹیاں بھی ان کو عزت دیتی ہیں عوام بھی ان کو عزت دیتے ہیں اب پشلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں بیس لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر آئے تھے اور ان کو نون کے ٹکٹ ملا تھا ایک بینی پاس ہو اور وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا تکڑا قسم کا جو ہے نا کیری ریٹ سمجھ رہے تھے کیری ریٹ سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں تو پہلے ہی بہت تکڑا تھا اب نون کی ووٹیں بھی میرے ساتھ ہوگی میں تو چھلانگیں مارتا ہوا جو اسیمبلی میں پہنچ جوں گا لیکن دیکھیں ان میں سے ایک بھی نہیں تھا جو کہ وہ پولنگ سٹیشن سے بھی باہر نکلاؤ اس لیے کہ اب وہ ووٹر نہیں رہا اب آپ کے میڈیا نے سوشل میڈیا نے سارے اس نظام نے اور لوگوں کو مختلف ادوار کا تجربہ ہو چکا ہے دیکھیں نا پیچھلے دس سال میں آپ نے کتنے تجربے کر لی اگر آپ زبردستی کی بندے کو کسی کو لیڈر بنانا کوشش کرتے ہیں وہ ٹھوس کر جاتے ہیں سو نیشنل پروسس جو ہے پولیٹکس کا وہی ایک طریقہ ہے اسی سے آپ ڈیموکریسی کو سٹینٹن کرتے ہیں اسی کے لیے پارلیمان کو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی صحیح انداز سے پبلک کی محبت سے پبلک کی سپورٹ سے جیت کراتا ہے اس میں کانفیڈنس بھی ہوتے ہیں اور اس ہاؤس میں بھی کانفیڈنس ہوتے ہیں جو لوگ کسی بساکھی کے ذریعے آتے ہیں یا مسنوعی طریقے سے آتے ہیں تو لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسے آیا ہے تو وہ بیچارہ بھی بددبہ دبائی رہتا ہے سر آپ نے وہ ویسے بیس حلقوں کی بات کی نا تو مجھے راجہ ریاض صاحب یاد آگئے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہا ہے اپوزیشن لیڈر رہا ہے فرینڈلی اپوزیشن کیسے ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھی بہیں پر ہی رہتے ہوئے ہیں انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ بھی پکا کروایا اور اب وہ نون لیگ کے باقاعدہ طور پر رہنمائے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں آکے مختلف پلیٹ فارمز پر ان کی پولیٹکس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کوئی سیاست نہ ہوئی پھر آپ سیاست اس لیے کر رہے ہیں میں راجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے عزیز بھی ہیں میں ایک جنرل بات کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف اس لیے کسی جماعت میں جائیں کہ آج وہ جماعت جو ہے وہ کچھ بیتر پوزیشن میں ہے یا پاور میں ہے اور کسی جماعت کو آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ کسی وجہ سے آج کمزور ہیں یا اس کے جیتنے کے امکانات کم ہیں تو یہ تو ایک اپرچونیسٹک پولیٹکس ہے نا جی تو ایک اپرچونیسٹ آدمی جو ہوتا ہے وہ اگر جماعت کا لائل نہیں ہے وہ ووٹر کا لائل نہیں ہے اور وہ پھر پاکستان کا لائل کیسے ہوگا پھر وہ نظام کا لائل کیسے ہوگا پھر کس طریقے سے وہ ڈیلیور کرے گا میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اب پاکستان کا جو ووٹر اور اس کی سمجھ میں آنے شروع ہوگی راجہ پرویز اشب صاحب کے ساتھ بڑی زبردست دسکشن چل رہے گا پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیجے بریک کے بعد باپس آپ کے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ نے سولہ مہینے میں مہنگائی کر دی کیونکہ ان کے منسٹرز ناکام تھے صرف پیپلز پارٹی کو ابھی اس وقت کیا احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو تھوڑے سے وقت میں جو حکومت کا حصہ بنے یہ تیرہ جماعتی اتحاد بنایا حکومت بنائی یہ غلطی کر بیٹھے نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر وقت کے تقاضے ہوتے ہیں ہر وہ اس وقت جو معروضی حالات ہوتے ہیں ملک میں شیاست کے آپ ان کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں نا جی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے خدشات تھے کہ کوئی ایسی باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وقت سے پہلے اسیمبلی ڈیزال ہو سکتی ہے بڑے آپ یوں سمجھیں یکل زنداری صاحب خود بھی کہہ رہے تھے آر او الیکشن کروا کے دو آزار اٹھائیس تک کا پلان بھی تھا جی کوئی غیر معمولی باتیں ہو رہی تھیں جی کہ دو اس کی مرکز میں حکومت تھی پجاب میں حکومت تھی کے پی کے میں حکومت تھی دیکھیں نا تو وہ وہ کس کے بلب ہوتے پہ وہ ساری حکومتیں ٹوٹ رہی تھیں اور یہ ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور حالات تو یہ تھے کہ اس وقت جو ہم لوگوں کی تھوڑی یاداشت سلو ہو جاتی ہے نا جی ہم جذباتی لوگ ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم آگے وہاں یہ حالت ہوگی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو میمبر سے یہ آ کر مجھ سے کہا کرتے تھے جو ہمارے واقف کار تھے کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے اتنی مہنگائی ہوگی ہے ہم ہم نے کہا تھا ایک کروڑ نوکریاں دیں گے وہ ہم نہیں دے سکے جائے گا پاکستان کو ہم اوپر اٹھا دیں گے دیکھیں نا یہ جو لفاظی ہوتی ہے یہ جو اس قسم کی غلط بیانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو دل مو لینے کے لیے جو فکریں بنائے جاتے ہیں جو نیریٹیوز ڈیویلپ کیے جاتے ہیں اب ابھی دنیا میں ایسے تو نہیں تو وہاں تو پریکٹیکل بات کی جا سکتی ہے نا جی کہ میں دیکھیں یہ آپ کی مہنگائی ہے ہم اور اس مہنگائی کو میں اتنے درجے نیچے لا سکتا ہوں اور یہ میرا پلین ہے ہم آپ کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا یہ پلین ہے ہم یہاں ایسے تو کوئی بات نہیں ہوتی نا یہاں تو ایک جنرل سی بات کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک دفعہ وروسہ کریں ہم اور میں دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ اسمان سے تارے توڑ کے لا دوں جب پی ڈی ایم حکومت بنی تو کیا اس وقت بھی جنرل فیض حمید کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی تھی کیونکہ اس وقت میں موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے کافی زیادہ مہم کی گئی تھی اور اس بارے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی ایسی بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید ادارے کے اندر سے ہی مہم چلائی جا رہے ہیں چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا سر اس میں بھی فیض حمید کی انوالفمنٹ تھی دیکھیں ایک بہت بڑی کنٹروورسی تو ہے نا جی اب فیض حمید صاحب بھی چلے گئے ہیں ہم لوگ بھی تحضیحے اس وقت کرتے ہیں جب کوئی جا چکا ہوتا ہے گھر میں نے پہلے بھی اس دن کہا تھا کہ دیکھیں اب یہ گڑے مردے اکھارنے کے بجائے ہم اگلا الیکشن تو سنبھالیں کہ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو اور جس جس وقت بھی ہم پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ فورٹی سیون سے لے کر تو آن ورڈ کہ ہماری تاریخ کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے سر نو مئی میں جو ملوث حاضر صرف اس افسران کے خلاف کاروائی ہوئی ان میں کئی فیض حمید کا کوئی کردار تھا جی نو مئی کا جو واقعہ ہوا اس پہ حاضر صرف اس افسران کے خلاف میں کاروائی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی تو ایک بڑا بیانک اور بڑا دردناک ہماری اس تاریخ کا ایک پہلو ہوگا جو بڑا سیاترین دن تھا کرنے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی دشمن اگر یہ کوئی بات کرتا تو وہ بھی شاید اس حد تک وہ کامیاب نہ ہوتا لیکن پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سخت ترین دشمن ہے وہ چاہتے ہیں نہیں ہماری existence خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمارا وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو گزند پچانا چاہتے ہیں ہمارے عوام اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں یہ تو کوئی اتنی ہائی بریٹ وار پلان تھی تو اس کے جو کردار ہیں کوئی بھی ہیں وہ پاکستان دشمن ہے اب میں سوچ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیس شل پڑی ہے کہ ان کو فوجی عدالتوں میں کریں ٹرائی یا سبل میں کریں ان کو شوڑ دیا جائے ان کو معاف کر دیا جائے یہ کیا کرتے ہو یہ ملک ہے یہ کسی کوئی دس بندوں کی بیس بندوں کی پچاس یا سو بندوں کی سوچ کا تو نہیں ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونا ہے یہ ملک ہے یہ پچیس کروڑ لوگوں کا ہے اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو شاباس دو جو غلط کرتا ہے اس کو رکو اور جس نے اتنی بڑی دشمنی کی ہے پاکستان سے اس کو سزا دو اگر آپ نہیں کرتے سزا نہیں دیتے تو کل کوئی اور جو ہے وہ دس بیس ہزار آدمی لے کے جتھا آ جائے گا اب ہے نا بہت ساری ممالک میں جتھے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا آپ کا یہ نظام جو ہے وہ ٹوٹ فوٹ جائے گا آپ کو اس کو بڑا سجدگی سے لینا ہے بڑا سیریس لی لینا ہے یہ نو مہی کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان پر قیامت تھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کی ذات نے بچا لیا کہ فضل کرے اگر فوج کی طرف سے بھی ان لوگوں پر گولیاں ماری جاتی ہیں اور یہ اموات ہو جاتی ہیں اور یہ سارا گلی گلی محلے محلے یہ پھیل جاتا لوٹ خصوٹ شروع ہو جاتی شہر لوٹنے شروع ہو جاتے بیورمتیاں ہونے شروع ہو جاتی آگے لگنے شروع ہو جاتی املاک جو ہے وہ ان کو آگے لگا دیتے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوتا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں یا جو بھی اس پہ کوئی کرے اس کو یہاں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی فلان تھا اب اس کو سیاسی ہے کہ وہ جی پی ٹی آئی والے تھے اس لیے اس کے خلاف مسلم لیگ یا پیپل پر نہیں بابا یہ آپ نے پیپلز پارٹی پر تو حملہ نہیں کیا تھا آپ نے تو پاکستان کے جنرل ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا آپ نے تو پاکستان کے ایک اور کمانڈر کے گھر کو جلا دیا جس کا نام جنرل آہوس تھا آپ نے تو جا کر ائر فورس انسٹالیشن پر حملہ کیا اور اس سے بھی شرمناک بات تھی کہ جن ان شہدان ہیں جنہوں نے پاکستان کی لیا اپنی جان کی قربانی دی جن پر پوری قوم کو فخر تھا وہ ہماری تاریخ تھی ان کے آپ نے جو ہے ان کی بہرمتی کی اور ان کو جس طریقے سے آپ نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ باتوں کو تب دورانہ بھی نہیں چاہیے صرف بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی موجودہ حالت کی وجہ کیا ہے یا ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انفرچنیٹلی عمران خان سیاستدان نہیں تھے انفرچنیٹلی میں بڑا کلیر کنسپٹ رکھنے والا بند ہوں وہ ایک سلیبریٹی تھی وہ ایک اچھے کیپٹن تھے کرکٹ میں کھلاڑی تھے اچھے تھے اچھی شخصیت تھی ان کی ساتھ سیاستدان نہیں تھے اور سیکھا بھی نہیں پھر انہوں نے دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے نا اس میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ سیاستدان کبھی انتشار نہیں پھلاتا انتہا پسند نہیں ہوتا وہ کبھی گولی کی بات نہیں کرتا کبھی وہ بندوق کی بات نہیں کرتا کبھی وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا پیپلز پارٹی کے شہید ذولفکار علی بھٹو کی شہادت کے بعد میں صرف دو باتیں کروں ہمارے ورکرز کو بھی تو بڑا دکھتا ہوں بڑی تکلیف تھی لیکن کوئی ایک مثال ہے کہ کسی جگہ پر ایک حملہ کیا گیا ہو کسی کے اوپر ہمارے ورکرز بیچارے اپنے اوپر تیل پھینکے تو اپنے آپ کو جلا رہے تھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوتی ہے تو اگر فضل کریں یہ ایٹیچوڈ ہوتا جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے کیا کہ اٹھو حملہ کرو یہ کرو جی ایچ کی کتر ہو جاؤ فلان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہاں اگر کوئی بات ہوتی تو کتنا بڑا نقصان ہوتا وہاں تو کہا گیا آصف علی زرداری کہتا ہے کہ پاکستان خپ ہے اس کی اپنی اہلیہ کی جو ہے وہ ڈیڈ بارڈی پڑی ہے شہادت ہو گی ہے پوری پارٹی نہیں پورا ملک نہیں میں سمجھتا ہوں دنیا ایک بہترین لیڈر سے محروم ہو گی ہے جس کو ساری دنیا کا بچا بچا جانتا تھا وہ پاکستان کا فیس تھی تو پھر اس وقت پاکستان خپے گئے نعرہ لگنا تھا اور وہ پیپلز پارٹی نے لگایا یہ کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی تھی کون مرا تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ہر چیز کو آگ لگا دے نہیں ہمارا گھر کسی نے جلا دی ہے بتائیں کچھ بھی نہیں تھا آپ جیل میں جاتے ہیں میرے خیال میں کئی دفعہ جیل میں گیا ہوں ہم تو جا کر کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں کے سامنے اپنی بے گناہیاں ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کسی سے سوارش ہی کروالا ہے تو یہ ٹریننگ ہے دیکھیں پولٹیکل ورکر جو ہے وہ انتشار نہیں پھلاتا وہ انتہا پسندی نہیں کرتا وہ کسی کی جان نہیں لیتا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ پیار اور محبت سے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے اس سے وہ ووٹ اصل کرتا ہے اور وہی اس کی طاقت ہے راجہ پرویز عشب صاحب کے ساتھ بڑی زبردست رسکشن چل رہے گیا پرگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی کو صرف تنظیمی سطح پر مسائل ہیں آپ کے بعد سے کوئی پنجاب کا پارٹی صدر نہیں چنا جا سکا اب رانہ فاروق جو قائم مقام صدر ہیں کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی کے جائے پیدائش ہے پنجاب کے مرکز لاہور میں اپنا جو ایک مقام تھا سٹیبلٹی تھی وہ کھو چکی ہے ایک ارسہ ہو چکا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی صرف پھر مضبوط کیوں نہیں ہو سکی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کیا گیا اور پھر اس کمزور کرنے کے علاوہ ایک بڑا بھرپور تاثر دیا گیا ایک پرسپشن بنائی گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہوگی میں آپ کو بتاؤں کہ حلقہ ایک سو تیس کا زمنی انتخاب آپ کو یاد ہے وہاں جو ہمارے جنرل الیکشن ہوئے تھے وہاں ووٹ ملی تھی ہمیں چار ازار کیونکہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے زمنی انتخاب میں ام نے سالیا مسلم لیگ کا وہ گھڑ تھا ان کا سب سے پسندیدہ حلقہ تھا مسلم لیگ کے ہمارے ایک بھائی جناب ملک پرویش صاحب کی وفات ہوئی تھی اس وجہ سے وہ حلقہ خالی ہوتا ان کی محترمہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ سیلیکشن لڑ رہی تھی تو میں اس حلقے میں الیکشن ان چارج تھا میں جو پہلے بات کی نا کہ جب میں اس حلقے میں گیا میں گلی محلوں میں گیا جب میں نے وہاں چوک میں جا کر تو یہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے رہایا تو کس طرح لوگ باہر نکلے تو جو چار ہزار جنرل الیکشن میں لیا ہر آرڈ ہمارے خلاف ہونے کے بعد پینتیس ہزار ووٹ ہم نے باہ سے لی اس کا مطلب ہے میں تو اس بات سے کنونس ہوں کہ پیپلز پارٹی ہر جگہ موجود ہے تنظیمی معاملات کبھی کمزور ہوتے ہیں کبھی طاقت والے ہوتے ہیں رانہ فاروق صاحب ہمارے بڑے سینئر ایک سیاستدان ہیں شہید ذلفقار علی بھٹو کے وہ ساتھی رہے ہیں سٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں سیاست کی اونچ نہیں سمجھتے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں حسن مرتضی صاحب ہمارے سٹنگ ایم پی ہیں بڑے اچھے وہ محنتی ہیں باقی سارا نظام بہت اچھا ہے بلیوین میں بہت اچھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کی کارکردگی نظر آئے گی سر ہم کلوزنگ کے بلکل قریب قریب آ رہے ہیں بتا دیجئے مجھے سر یہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نگرا حکومت یہ کہتی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہو گیا ہے اب جو اثر منولا صاحب کا انہوں نے جو اپنا اضافی نوٹ لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دینہ آرٹیکل اٹھالیس چک پانچ کے تحت صدر مملکت کا اختیار ہے اور صدر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یقین ہی بناتے کہ عوام ووٹ کے حق سے نوے روز سے زیادہ محروم نہ رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کانسٹیچوشن جو ہوتا ہے نا وہ وہ پریویل کرتا ہے لا کے اوپر کوئی سبارڈینیڈ لیجسلیشن اگر ہوئی بھی ہے یا کوئی ایکٹ ہے تو ایکٹ سے زیادہ طاقتور جو ہے جو وہ کانسٹیچوشن ہے تو کانسٹیچوشن میں جس طرح آپ نے ابھی شک کا حصہ دیا ہے تو وہ تو پھر اختیار جو ہے وہ پریزیڈنٹ کہی ہے انلس کہ آپ اس کو جو ہے وہ تو تھرڈ میجورٹی سے اڑائیں اور اس میں کوئی اور بات لیکھیں یعنی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ صدر کو دینی چاہیے تھی اب بھی اسی نے دیا صدر صاحب نے دیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنا قیمتی وقت گیا موڑی ایمپورٹنٹ گفتگو راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ ہوئی انشاءاللہ سر اگین سٹنگ آپ کے ساتھ رکھیں یہ پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیں اور فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حنی کے بعد